اور قاتلانہ حملے سے شدید زخمی عمران خان کو ایف آئی اے نے تنگ کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ لیے سائفر آڈیو لیک سکینڈل میں ایف آئی اے میں طلبی کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سمات ہوئی عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ ریجسٹرار لاہور ہائی کوٹ درخواست اسلام آباد ہائی کوٹ میں دائر کرنے کا بلا جواز اعتراض آیت کیا عدالت ریجسٹرار آفیس کا اعتراض ختم کرے عمران خان شدید زخمی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ایف آئی اے کی طلبیوں پر بھی اسلام آباد کا سفر نہیں کر سکتے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وکیل سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے کا نوٹس بدنیتی پر مبنی ہے ایف آئی اے نے جس ٹویٹ پر نوٹس دیا اس کی انکوائری کا سورس کیا ہے اس فیلڈ ہے اور ابھی کوئی فیصلہ بھی اس پر نہیں آیا تو یہ بریک کے بعد رکھ لیا ہے سلمان صاحب کل کے لیے پریئر کیا ہے سلمان صاحب آپ نے ایجان علی کے اس کا ریفرنس دیا یہاں پر لیکن ہمارا پریئر اس میں یہ ہے کہ ایف آئی اے نے جو نوٹسز بھیجے ہیں سائیفر میسجز سے ریلیٹڈ یہ انٹرنیٹ سے کوئی انہوں نے ایک میسج اٹھا کے تو ایک انکوائری شروع کر دی ہے اس کا سورس کیا ہے اس کی جنون نیس کیا ہے اس کے فرینزکس ہوئے یا نہیں ہوئے اس کا ابھی تک تائیون کیے بغیر تو یہ جسے کہتے ہیں نا ہن ایڈمیسیبل ایویڈنس کے اوپر ایک تفتیش شروع کرنا اور اس کے بعد کسی ایسے شخص کو بلانا جو سب کو معلوم ہے اس لئے ہم لاہور آئی کوٹ اپروچ کیا ہے کہ ہم اسلام آباد جانے سے کاسر ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں تاریخ میں پہلی بار عمران خان، آصرف علی زرداری، شہباز شریف، مریم نواز، مولانا فضل رحمان اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ چلنا رہے ہیں صرف بول پر سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے